بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایلفا سٹیٹ آف مائنڈ ایلفا سٹیٹ آف مائنڈ ایک پرسکون ذہنی اور جسمانی کیفیت کو کہتے ہیں اس پہ ہم اپنے پریویس ہپنوسس کے لیکچر پر تفصیلی بات کر چکے ہوئے ہیں اس وقت میں آپ کو صرف جنرلائز بتاؤں گا ایک ریلیکس مائنڈ سٹیٹ ہوتی ہے یہ جس میں ہماری برین کی فریکنسی کافی لور ہو جاتی ہے اور ہمارا ایک اپنے سب کانشنسی لنک بن جاتا ہے ڈیلی لائف میں ہم تین اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم قدرتی طور پر یہ سٹیٹ آف مائنڈ حاصل کرتے ہیں ایک رات سونے سے پہلے ایک صبح بیدار ہونے کے بعد اور ایک دن کے وقت جب ہم اپنے خیالوں میں کھوئے ہوتے ہیں یہ تین اوقات ہوتے ہیں جب قدرتی طور پر ہمیں ایلفا سٹیٹ آف مائنڈ حاصل ہوتی ہے یہ سٹیٹ آف مائنڈ بہت بینیفیشل سٹیٹ ہے اس سے ہمارا سب کانشنس اور کانشنس کا ایک بہت اچھا لنک بنتا ہے سکس سنس بہت تیز رہتی ہے اس سٹیٹ میں رہنے سے الہام ہوتا ہے کشف ہوتا ہے ہیلنگ اس سے ہوتی ہے میڈیٹیشن بھی اسی سٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتی ہے اگر ہم اپنا سارا ٹائم سارا دنیا میکسیمم وقت ایلفا سٹیٹ آف مائنڈ میں رہنا سیکھ لیں تو ہم ایک سپر ہیومنز بن جائیں گے ہمارا لا شعور سے رابطہ بہت اچھا ہو جائے گا ہمارے خالق کے ساتھ بہت اچھا رابطہ بن جائے گا ہمیں عبادات میں بہت لطف آئے گا ہمیں ہر وقت ایک روحانی کیفیت کا احساس ہوگا اور اس کے علاوہ اس کی بہت سے خصوصیات ہیں دوسری شرط ہوتی ہے ہپناوسس کے لئے ایک اچھا سا سکرپٹ بنانا سکرپٹ کے تین پورشن ہوتے ہیں سب سے پہلے میں ہم سیلف کانسلنگ یعنی اپنی ہی کانسلنگ کرتے ہیں یا اس کو کنفیشن بھی کھا جا ستا ہے ہم کسی بات کا اقرار کرتے ہیں اور اپنی کانسلنگ کرتے ہیں اس کے بعد ہم افرمیشن یا سجیشن دیتے ہیں افرمیشن کا مطلب ہوتا ہے کوئی اہد کرنا ارادہ کرنا سجیشن کا مطلب ہوتا ہے کوئی مشفرہ دینا یا کوئی جیس سجیسٹ کرنا افرمیشن یا سجیشن اس سکرپٹ کا دوسرا حصہ ہوتی ہیں اور سب سے آخر میں ہم ایک کوشن جو ہے ایک جس کو خبردار کرنا کہتے ہیں اعلام لگانا جو ہے وہ ہم اس میں انٹیگریٹ کرتے ہیں یعنی کہ سکرپٹ میں ہم اپنی کانسلنگ کرتے ہیں ارادہ کرتے ہیں اور ایک کوشن کر دیتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے ہم اپنے ارادے سے ہٹنے لگے تو ہمارا ذہن ہمیں اعلام کر دے اور ہم واپس اپنے ارادے کی طرف آ جائیں اس کی اوپر معمول ہمارا سکرپٹ ہوتا ہے اب میں آپ کو ایک ایسیمپل دوں گا کہ اگر کوئی شخص اپنے موبائل کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے ضرورت سے زیادہ استعمال کرتا ہے اور بے تہاشہ فضول استعمال کرتا ہے تو وہ اس عادت سے اپنی تنگ ہے اور اپنی عادت چھوڑنا چاہتا ہے تو اس عادت کو چھوڑنے کے لیے سیلف ہپنوسس کا سکرپٹ کیا ہوگا یہ آپ کے سامنے سکرپٹ ہے اس کے تین حصے ہیں جو دیفرنٹ کلرز میں میں نے شو کیے ہیں سب سے پہلے لکھا ہے میں یہ جانتا ہوں یا جانتی ہوں کہ ضرورت سے زیادہ موبائل کا استعمال میری ذہنی اور جسمانی صحت کا نقصان کر رہا ہے اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب سے میں موبائل کا استعمال کم کر دوں گا صرف دو تین گھنٹے کے وقفے سے موبائل کو صرف چیک کیا کروں گا اور اس ترتیب کو میں سختی سے فالو کروں گا یا فالو کروں گی اور لاس میں لکھا ہے اگر کبھی غلطی سے میرا ہاتھ موبائل کی طرف چلا جائے یا میرا ذہن یا میری سوچ موبائل دیکھنے کی طرف چلی جائے تو مجھے فوراً اسی وقت یاد آ جائے گا اور میں اپنا ہاتھ روک لوں گا اور اپنی سوچ کو ختم کر دوں گا اس سکرپٹ کے مطابق آپ کسی بھی اپنی بری عادت کو چھوڑنے کے لیے سکرپٹ بنا سکتے ہیں چاہے وہ اس کا تعلق کسی بھی آپ کی عادت کے ساتھ تو کھانے پینے کی عادت ہو کھیلنے کی عادت ہو وقت ضائع کرنے کی عادت ہو لیزینس ہو کوئی بھی عادت آپ ختم کرنے کے لیے سیم تو سیم سکرپٹ آپ یوز کر سکتے ہیں یہ تین سٹرکچر آپ نے سٹرکچر کے سٹیپس آپ نے فالو کرنے اور آپ کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا ہپنوسس کا سکرپٹ اب سکرپٹ تو ریڈی ہو گیا اب ایک اہم بات یہاں پر ڈسکس کر لیں کہ یہ سکرپٹ آپ نے بنا لیا اس کے ذریعے آپ نے اپنے آپ کو ہپنوسس کر لیا لیکن آپ نے اپنی سوچ کو اور اپنے وقت کو اور اپنی انرجی کو کوئی آلٹرنیٹ سورس دینا ہے مثال کے طور پر اگر آپ دن میں بہت سا ٹائم فارغ ہوتے ہیں اور اس فارغ وقت میں ہی آپ کی عادت بنی تھی موبائل کا بہت زیادہ استعمال تو آپ ابھی ہپنوسس سے موبائل کا استعمال تو اپنا بہت زیادہ جو ہے وہ ختم کر لیں گے کمیابی سے لیکن جب تک آپ اپنے وقت کو اور اپنی سوچ کو اور اپنی انرجی کو کو کوئی آلٹرنیٹ کام پہ نہیں لگائیں گے تو ری لیپس کے چانسز موجود رہیں گے تو آپ اپنے شیڈیول کو اپنی تنہائی کو اپنی ایکٹیوٹیز کو آپ نے ایسے پلان کرنا ہے کوئی نیا تخلیقی کام دینا ہے وقت کیسا استعمال کرنا ہے کہ آپ کا ری لیپس نہ ہو سکے اس ہپنوسس کو ہم نے شیڈیول کو فالو کیسے کرنا ہے ایلفہ سیٹ حاصل کرنا سکرپ دھورانا اور اس سکرپ بنانا اور اس کو ریپیٹ کرنا یہ تین چیزیں ہپنوسس کا شیڈیول یا اس کے سٹیپس ہیں اس کو شیڈیول کیسے کرنا ہے ایک عادت کے لیے ایک وقت میں آپ نے سکرپ بنانا ہے پہلے کوئی ایک عادت ختم کرنی ہے وہ جب ختم ہو جائے عادت تو پھر دوسری عادت کے لیے سکرپ بنانا ہے اور جب آپ ایک چیز کے لیے ہپنوسس کر رہے ہوں گے تو اس میں جو سکرپ ہے وہ آپ نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے ٹین ٹو فورٹین ٹائمز ریپیٹ کرنا ہے یہاں واضح رہے اور خبردار رہے کہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے وہ سب کہنا ہے جیسے ہم کسی اور کو مخاطب کر کے کوئی بات توجہ سے کہہ رہے ہوتے اسی طرح اپنے آپ کو مخاطب کرنے اور اپنے آپ سے یہ کہنا ہے اپنے آپ کو سمجھانا ہے جیسے اپنے آپ سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اس کو پڑھنا نہیں ہے ریڈ آؤٹ نہیں کرنے اپنے آپ سے یہ سب باتیں کرنی ہے سکرپٹ کو حرف بحرف یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کا کونسپٹ سمجھ لیں اس کے سٹرکچر کے تین حصے سمجھ لیں اور جو آپ نے ایک دفعہ بنا لیا اس کو آپ صرف اس کا تھیم یا خلاصت سمجھ لیں اور جو آپ کے ذہن میں رہ جائے وہ آپ نے بولنا ہے اس کو حرف بحرف یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ ایک عادت کے لئے کر رہے ہیں تو دن میں دو دفعہ کرنا ہے ایک رات سونے سے پہلے کر لیں جب آپ قدرتی طور پر الفا سکیٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور ایک دن کے کسی ٹائم جب آپ تنہائی میں کے لئے فارق بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت جب آپ یہ چیز ہپنوسز کر لیں اور ایک عادت کے لئے آپ نے فورٹین ٹائمز فورٹین ڈیز تک آپ نے کرنا ہے یعنی دن میں دو دفعہ کرنا ہے اور فورٹین ڈیز تک آپ نے دو ہفتے تک آپ نے کرنا ہے تو آپ کی ایک عادت جو چھوڑنا چاہ رہے ہیں مکمل طور پر ختم ہو جائے گی ویسے تو آپ اس کے ریزلٹ دو یا تین دنوں میں ہی آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے آپ کی عادت چھوڑ جائے گی لیکن اگر آپ دو تین چار دنوں کے بعد حبنوسز کرنا چھوڑ دیں گے تو وہ اس میں پرمننسی نہیں آئے گی وہ مستقل نہیں ہوگی وہ واپس آ سکتی ہے تو چودہ دن تک آپ نے کم از کم کرنے تو وہ عادت آپ کے اندر سے ہمیشہ کے لئے آپ کی شعور سے نکل جائے گی اور جیسے پہلے بتایا ہے آلٹرنیٹ مصروفیت اور کام ضرور تلاش کرنا ہے آپ نے بہت سے لوگوں کو ہم نے حبنوسز سکھایا انہوں نے اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے کام کیے وہ سب تفصیل سے ان کے جو انہوں نے اپنے کوٹس بتایا اپنے الفاظ وہ سب تفصیل سے ہم یہاں شیئر نہیں کر رہے ہیں آپ کو جنرلائز کر کے بات کر رہے ہیں کسی نے بتایا کہ ہم اپنی انرجی اپنی لائف میں بہت زیادہ انرجی محسوس کر رہے ہیں موٹیویٹڈ لائف گزرتی ہے کسی نے کہا جی میں مستقل نہیں تھا زندگی میں کوئی ڈسپلن نہیں تھا میں کچھ ترتیب سے نہیں کرتا تھا میری لائف بہت در ڈسپلن ہو گئی ہے میں جیسے چاہتا ہوں پلان کرتا ہوں میں ویسے ہی اپنی زندگی گزارتا ہوں کسی نے کہا جی میری زندگی کی کھوئی ہوئی خوشی جو ہے وہ واپس آگئی ہے جو آج سے دس بارہ چودہ پندرہ سال پہلے مجھے جو کیفیت حاصل تھی میں نے وہ سیلف ہپنوسس سے واپس حاصل کر لیا کسی نے کہا کہ جی میں نے اپنے اوپر اپنا نفس کنٹرول سیلف کنٹرول کرنا سیکھ لیا کسی نے کہا جی میرے میں اموشنل ایم بیلنس میرے اندر بہت زیادہ تھا میں نے اپنے اموشنز کو ریگولیٹ کرنا سیکھ لیا اب میں اموشنلی سٹیبل اور بیلنس ہوں کسی نے کہا جی میری ہیلث بہت زیادہ امپروو ہوئی ہے میری نین بہت زیادہ امپروو ہوئی ہے اور کسی نے کہا کہ جی ہم عبادات میں اپنی نمازوں میں بقائدیگی آگئی ہے اور نمازوں کا بہت زیادہ لطف آنا شروع ہو گیا ہے ہمیں اور یہ سب ایکچول اس کے فائدے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں ہمارے تینکیو ویری مچ السلام علیکم ورحمت اللہ